بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ محترم ناظرین جسمانی دردوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک دعا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں حدیث آپ کو سناتا ہوں ایک صحابی کے جسم میں درد رہتی تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرے جسم میں درد رہتی ہے جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس صحابی کا نام ہے حضرت عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں درد رہتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھو اور تین مرتبہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور اسی طرح سات مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے یہ دعا سات مرتبہ پڑھنی ہے تو یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے دار میں درد ہے کان میں درد ہے جسم کے کسی حصے میں درد ہے اس جگہ پر ہاتھ رکھیں اور یہ مسنون دعا پڑھیں اس مسنون دعا کو دیکھنے کے لیے صحیح مسلم اور سنن ابی دعوود میں دیکھ سکتے ہیں تو اس دعا پڑھنے کا طریقہ میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں کہ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہنا ہے اور سات مرتبہ یہ دعا میں پہلے دوہر آ چکا ہوں اس کو پڑھنا ہے دم کرنا ہے انشاءاللہ چند دن یہ آپ عمل کریں گے اللہ رب العزت ضرور شفاہ کاملہ آجلہ نصیب فرمائیں گے ہاں اس دعا کے متعلق یہ میں بتا دوں حضرت عثمان بن عبیل آس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مجھے سکھائی اس کے بعد مجھے کبھی جسم میں درد نہیں ہوئی اور تب سے میں اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانوں کو مسلمانوں کو اس دعا سے دم کرنے کی ترغیب دیتا ہوں اس دعا سے دم کرنے کی ترغیب میں اپنے اہل خانہ کو بھی دیتا ہوں صحابی کو فائدہ ہوا پھر اس بات کو آگے پہنچایا اسی نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے ہم بھی آگے پہنچا رہے ہیں خود بھی یاد کریں اپنے بچوں کو بھی یاد کریں کیونکہ جسم میں کسی نہ کسی سے میں کبھی نہ کبھی درد تو ہو جاتی ہے تو دعای لینے سے پہلے دعا ضرور کیا کریں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزیز ضرور شفاء کاملہ عجلہ نصیف فرمائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ